ہلو دوستو جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ وارڈ نمبر 66 کا ویڈیو جہاں پہ فراد حکیم صاحب نے وزٹ کیا تھا معاینہ کیا تھا آئیے آپ کے پوری بات بتاتے ہیں آج توفصیہ علاقے میں فائی پی ساب گاچی میں لینڈ میں ایک گڑون میں آگ لگ گیا تھا جہاں چپل کا گڑون تھا وہاں بہت تھنڈ کا موسم چل رہا ہے اور اس جن میں آگ لگنا بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ رہی کہ وہاں پہ آگ مقامی لوگوں نے آگ کے ق اب کو لیا اور فائیر بیگئٹ کے انجن کو خبر دے کر جو ہے فائیر بیگئٹ کے انجن آگ کے وہاں پہ پوری طریقے سے آگ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جواناپ جاوید احمد خان صاحب احمیل اے ہیں ویز بینگول کے منطری ہے اُنہوں نے بھی وہاں پہ وزٹ کیا اور علاقے کے کانسلر فیض احمد خان نے بھی وہاں وزٹ کیا تھا وہاں علاقے کے لوگوں نے بتایا فائر بیکٹ کے انجن جو ہے وقت میں پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ انہوں کے کوشش سے جو ہے وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے آپ کو جیسے یہ ویڈیو نظر آ سکے گا یہ صاحب گاچی کا ویڈیو ہے جہاں پہ آگ لگا تھا وہاں پہ فرہاد حکیم میئر آف کلکتہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے جائزہ لیا اور وہاں کے سینئر آفیسروں سے اور فائر بیکٹ والوں سے بات چیت کی آگ پورے کنٹرول میں آنے کے بعد جو ہے فرہاد حکیم صاحب بھی وہاں سے روانہ ہو گیا آپ کو جیسے یہ ویڈیو میں نظر آ سکے گا اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے کا یہاں پہ کسی طرح کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مالی نقصان ہوا ہے جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں فائر پی صاحب گاچی کا ویڈیو ہے یہاں پہ ایک بلڈنگ میں آپ کو دھوان نکلتا ہوا نظر آ سکے گا یہاں مقامی لوگوں نے بتایا ان لوگوں کی کوشش کی وجہ سے ان لوگ اوپر سے چاروں طرح سے پانی وغ اگرہ دے کے وہاں پہ کسی طرح کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور یہ گیارہ جنوری دوہزر چوبیس کا اور یہ بڑا گھنہ آبادی والا علاقہ آپ کو جیسے علاقہ نظر آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ایک لمبا گلی ہے کافی گلی کے اندر جا کے بلڈنگ ہے فائی پی آئی سنتے ہیں کہ یہاں مقامی لوگوں نے کیا کہا میں محمد جاوید خان جے کے بھی کلگتا نہیں ہو سکتا میرا نام ہے میں یہ بھگل بیلڈنگ میں رہتا ہوں فائی بھائی سابدہ چاہی میرا بیلڈنگ کا ادرس ہے اور یہ فائی پی میں آگ لگا ہے فائی پی میں آگ لگا ہے ہم لوگ یہاں سے دیکھیں کہ بہت سارا دھوہا دیکھا لیا تھا نیچے گراند فلور سے ایسیل جیسے ہم لوگ فائر ویگرڈ کو فون کرتے ہیں اور آپ لوگ پتہ ہی ہے کہ فائر ویگرڈ کس ٹائم میں آتا ہے ہار کام ہونے کے باادی آتا ہے باقی ہم لوگ جتنے گلی کے جتنے آدمی ہیں سارے بھگل سے بیلڈنگ جتنے سارے بیلڈنگ ہیں سب اپنے گھر سے ہم لوگ پائپ سے پانی وانی دیئے ہیں پانی وانی دے کے ہم لوگ آگ کو کنٹرول کرنے کوشش کے پر وہ آگ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا فائر ویگرڈ آیا آگ کو کنٹرول کیا اپنا پانی وانی جو انہوں کا ہوسٹ ٹائپ سے سب یہ سب کروایا ہے تالہ والا ہم لوگ توڑے ہیں گلی کا جتنے سارے لڑکے ہیں ہم لوگ سب میل کے تالہ توڑے ہیں گےٹ توڑے ہیں لوگ جتنے لڑکے ہیں گلی کے سب تالہ توڑے ہیں سےٹر توڑ ہے توڑ کے ہم لوگ سب جو کرنے کا کیے ہیں اس کے بعد جیسا مال کیا سابتا ہے ویسا آیا ہے جانے نقصان ہم لوگ کچھ ہونے ہی نہیں دیئے جو پہلے ہم لوگ سارے آدمی کو نیچے اتار دیا تھے CSC کو ہم نے فون کر دیا تھا CSC کو فون کر کے مین لائن ہم لوگ آف کروا دیئے آف کروانے کے بعد جیسے جو ہوتا ہے ہم لوگ ایسا کروا دیئے دیکھیں یہ تو ہم لوگ دوسرے کے پریمیسز میں ہم لوگ اتنا انڈیفر کرنا نہیں چاہتے وہ گوڈاؤن ہے جو بن رہتا ہے اب آپ کیسا لگا بہت ہم لوگ بتا نہیں سکتے آگ لگنے کا لگا ہے وہ گوڈاؤن ہے چپل پپل کا گوڈاؤن ہے ہمارے کانسلر ساوہ ہیں امیل ساوہ ہیں آت یہ ہے کہ انکواری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہونے کا وہ ہوگا انکواری جو کھنے کا اپنا انکواری اپنا کام کرتے رہے گا لوکل آدمی کو کام کرنے کا لوگ جو آگ بجھانے کا بجھا کے چلے گیا پائر بیگرڈ والوں کا رول کیسا رہا آگ بجھانے میں پائر بیگرڈ جیسا اپنا کام کرتے رہے ہیں اپنا کام کرتے رہے ہیں